السلام علیکم میرا نام ہے محمد ندیم اور آج ایک بار پھر سے میں آپ سبھی کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں ایک بہت اچھی دین اور اسلام سے جڑی جانکاری لے کر آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو بتانے والا ہوں آزان کے جواب کے بارے میں اور آزان کے بعد کی دعا کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت آزان ہو اس وقت اپنا سبھی کام بند کر دینا چاہیے اور بہت ہی زیادہ گور اور فکر کے ساتھ آزان کو سننا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے دوستو آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو بتاؤں گا کہ آزان کا جواب کس طرح سے دیا جاتا ہے اور کیسے دیا جاتا ہے اور آزان کے بعد انسی دعا پڑھی جاتی ہے سو آخر تک میری ساتھ بنے رہی ہے چلیے شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں آزان کے جواب دینے کے بارے میں دوستو جو شخص مسجد کے اندر مائک کے سامنے کھڑا ہو کر آزان پڑھتا ہے اس شخص کو معزن کہا جاتا ہے تو معزن جس طرح سے آزان دے تو باہر رہنے والے شخص کو یعنی کہ آزان سننے والے شخص کو بھی اسی طرح سے سبھی کلمات کو دورانا چاہیے اور جس وقت آزان پڑھتے ہوئے آزان کے بیچ میں اور اس کے بعد فضل کی آزان میں ایک الفاظ آتا ہے تو آزان سننے والے شخص کو صدق و برق کہنا چاہیے اور پھر جب جماعت کھڑی ہوتی ہے مسجد کے اندر تکبیر کہی جاتی ہے اور اس تکبیر کے اندر ایک الفاظ آتا ہے اس الفاظ کے جواب میں سننے والے شخص کو کہنا چاہیے صرف یہ چند الفاظ بدلے ہوئے ہیں چینج کیے ہوئے ہیں یعنی کہ جن کا دواب ہمیں چینج کر کے دینا ہے باقی معزن صاحب جس طرح سے آزان پڑھتے ہیں سیم اسی طرح سے سننے والے شخص کو وہی کلمات دورانے چاہیے اور بس صرف یہی کلمات وہ ہیں جن کو ہمیں بدل کے چینج کر کے جواب دینا ہے ان تین جگہ پر باقی پوری آزان کے اندر سیم سیم آزان سننے والے کو بھی ریپیٹ کرنا ہے یعنی کہ جس طرح سے معزن آزان پڑھتے ہیں سیم اسی طرح سے آزان سننے والے شخص کو بھی ریپیٹ کرنا ہے یہ تو ہو گئی ہے آزان کے جواب یعنی کہ آزان کا جواب کس طرح سے دیا جاتا ہے چلیئے اب بات کر لیتے ہیں آزان کے بعد کی دعا کے بارے میں دعا کچھ اس طرح سے ہے اللہم رب حازی الدعوة الآمت والسلاة القائمت آت محمد الوسیلت والفزیلت والدرجت الرفیعت وبعثه مقاما محمودا اللذی وعدته ورزقنا شفاعته یوم القیامت انکا لا تخلیف المعاد دوستو یہ ہے آزان کے بعد کی دعا میں نے آپ سبھی کو بتا دیا ہے کہ آپ کو آزان کا جواب کس طرح سے دینا چاہیے اور آزان کے مکمل ہونے کے بعد کونسی دعا پڑھنی چاہیے آج کے لئے صرف اتنی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کو کیسی لگیے مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور ہاں اس جانکاری کو اپنے دوستوں میں اور رشتداروں میں شیئر کرنا نہ بھولے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے کہ دین کی بات کو سننا اور سن کر اس کو آگے پہنچا دینا جو شخص ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دیتے ہیں تو شیئر کرتے رہیے میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے ایک اور نیٹ ٹوپک کے ساتھ